سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے میرے شوہ میں جس کا نام ہے ملے گی تو کسی کی نگاہ سے ملے گی ملے گی تو حضرت یہ راستہ اس طرح نہیں تیارتا یہ بڑا باریک راستہ ہے یہ بڑا باریک راستہ ہے حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ سمجھ آئیے آپ کو حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ فرماتے ہیں ہمیں بھی اللہ اللہ کرتے ہیں ایک وقت آئی گیا کہ میں اپنے شیخ کی بارگاہ میں حادر ہوں اور میں نے جاکے ارز کی حضور میرے گزارنی کوئنی کوئی تکام کرنا ہے نیدے لوگانے گھلا کرنی ہیں جائیں بادش کوئی نظر کرم فرماؤ کے فصل ہوئے فرماتے ہیں آپ خاموش رہے کہتے ہیں میں نے پھر ارز کی آپ خاموش رہے کہتے ہیں میں نے پھر ارز کی آپ خاموش رہے پھر سے آگر بائیں در زہر کھانے کا پیسہ نہیں ہے �نتی یار تک حس Rose کہتے ہیں میں اٹھ کے آ گیا اور میں نے اپنا وظیفہ پڑھنے سے کہتے ہیں وظیفہ پڑھتے پڑھتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کیا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اور خیال کیا آیا اے ابو بکر تو بخیل ہے مروس آدمی کہتے ہیں خیال اتنا غالب آیا کہ مجھ سے وظیفہ ہی نہ پڑھا جائے دل سے برا لگتا یا خیال اے مینی نہیں آیا خوش تو ہے جو خیال آئے یہ بات ہے کہتے ہیں ٹیسٹ کرنے کے لیے میں نے کیا کیا میں نیت کی آج جو بھی غیب سے آئے گا میں اس کو اللہ کے راستے پر خرش کر دوں ماشاءاللہ افرماتے ہیں میں نے تصوی پکڑی اور میں نے پھر وظیفہ پڑھنا شروع کیا افرماتے ہیں تھوڑی دیر بعد ایک شخص پچاس ہونے کے سکے لے کے آگئے میں نے کلا ہے بھئی ابو بکر نیت کی تو امتحان بھی بڑھائی آگئے آپ فرماتے ہیں میں نے پچاس ہونے کے سکے لیے اور میں کسی شریف فقیر کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا ٹھیک ہے جی فرماتے ہیں آگے جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ میرے شیخ میرے پیرے طریقت حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ اپنا خط بنوا رہے ہیں کوئی بات لے کہتے ہیں میں نے کہا اس سے بہتر کیا ہے حضرت کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں کہتے ہیں میں حاضر خدمت ہوا اور میں نے وہ پچاس ہونے کے سکے حضرت کو پیش کی یہ طریقت ہے حضرت یہ راستہ بغیر شیخ کے تعلی نہیں ہوتا سب فراد ہو رہے ہیں اس طریقے سے کچھ بھی نہیں ہوتا کہتے ہیں میں نے پیش کی کہتے ہیں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ ذکر ایڈائی کر رہے تھے کہتے ہیں آپ نے زبان سے کچھ نہیں ارشاد فرمائے آپ نے آنکھوں سے مجھے اشارہ کیا یہ پیسے نائی کو دے دے حضرت ابو بکر شیبلی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے دل میں خیال کیا وہ نائی کی عجرت تو ایک چاندی کا سکہ بنتی ہے یہ پچاس ہونے کے سکے ہیں جس کی عجرت ایک چاندی کا سکہ بنتی ہے حضرت اس کو پچاس ہونے کے سکے دے رہے ہیں کیا ظلم ہے لگتے ہیں حضرت کی نظر نہیں پڑی کہ یہ پچاس ہونے کے سکے ہیں کہتے ہیں میں نے اپنے شایعہ کی وارگاہ میرز کی حضرت اس کی عجرت تو ایک چاندی کا سکہ ہے اور یہ پچاس ہونے کے سکے ہیں جس کی عجرت ایک چاندی کا سکہ بنتی ہے آپ فرما رہے ہیں اس کو پچاس ہونے کے سکے دے تو تو فرماتے آگے سے شایخ مسکر آکے فرمانے لگے ابو بکر فیر اسی آئیمی تھے نہیں کیا تو وہ خیلے تو تو ابھی سونے اور چاندی میں پھشا ہوئے تو تو ابھی سونے ہو رہے چاندی میں پھشا ہوئے باتیں کرتا ہے وصل کی اور وصل کے معاملے ابھی بڑی دور ہیں لیکن حضرت جس کو شیخ کامل ہو یہ سر آیا حضرت تو پھر تو کمال ہی ہوا نا پھر کو بابا فرید بنا کو نظام الدین علیہ بنا کو شاہ سلیمان بنا آپ کو یہ بابے مبارک ہو موسیقی